بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظائف لیبریری کے معزز ناظرینِ گرامی اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو صدا خوش رکھے ناظرینِ گرامی اللہ پاک نے اپنے کلام قرآنِ مجید جو کہ اس نے اپنے محبوب حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس میں دنیا و آخرت کے بشمار χزانے رکھے ہیں اور ہم قرآنِ مجید کی دلیمات اور آیات کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں ناظرینِ گرامی ہم آج کی اس خاص ویڈیو جو کہ جب کوئی بھی بات سمجھ نہ آ رہی ہو جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پروپر فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں تو اس کا حل بھی قرآن پاک کی مقدس آیات سے بتائیں گے انشاءاللہ یہ مقتصر مگر مجرب آزمودہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے لئے اچھی اور سچی بہترین رائے کیمپ کرنے کا بندوبست فرما دیں گے اور اس عمل سے انشاءاللہ آپ بے شمار خزانوں کی مالک بن جائیں گے اور آپ اپنی برادری اپنے دوستوں عزیز و عقارب میں اپنے فیصلے کی وجہ سے عزتدار بن جائیں گے عزیز ناظرین گرامی اس عمل کو آپ اپنے حاصدین کی حصد اسے نجات حاصل کرنے کیلئے بھی کر سکتے ہیں ناظرین گرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کر دیں اس کے لئے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی بزائف لیبریری کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں کیونکہ اچھی چیز یا اچھی بات فیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے عزیز ناظرین گرامی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا فیصلہ گئی اگر کسی کام میں بہام رائے مختلف ہو لوگ مختلف رائے دے رہے ہوں اور سمجھ نہ آرہی ہو کہ کیا کرے تو رات کو سونے سے پہلے دو سو مرتبہ یہ آیات سورة الفاتحہ کی یہ دو آیات پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ صبح کو بہترین سیدی اور سچی رائے خیال میں آ جائے گی اور سیدھا رستہ نظر آ جائے گا اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا یہ دو آخری آیات عزیز ناظرینِ گرامی آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اسلامی وضائف لیبریری یوٹیوب چینل اپنے مسلمان بائیوں اور بہنوں اور باقی تمام انسانیت کی فلاح و بلائی کیلئے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس لئے ہم اپنے سننے اور دیکھنے والے تمام بائیوں اور بہنوں سے توقع کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے بتائے گئے تمام وضائف کو اپنے سب جائز مقاصد کے لئے ہی کریں اس کے علاوہ وظیفہ کرنے سے پہلے خود کو پا صاف کر لیں یعنی باوضو ہو کر ہی یہ عمل کریں اور جتنے دن وظیفہ کریں درود شریف درود ابراہیمی کو قسرت سے پڑھیں وظیفے کے دوران مکمل خشوع و خضو کا حیال رکھیں اور عزیز ناظری نیگرہ میں اس کے علاوہ وظیفے کے دوران وظیفے کے تمام آداب اور حقوق کا خیال اور لحاظ رکھیں اور یہ عمل صحیح طریقے سے کریں اگر آپ اس عمل اس وظیفہ کو پورے دیان توجہ اور احتمام کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی